آدن رنجن ہے گرنانک تار کے مورت ہے جا گے آیو لوگ سنیوں پر لوگ سنیوں بد لوگ سنیوں سب درشن پایو سنگت پارے اتارن کو گرنانک صاحب پانت چلائیو واہ گرو شری گرو نانک صاحب تار کے مورت ہے جا گے آیو آد کروں گردیو کو بندن واہ گرو مخمہیں اچاری دوے کر جور کروں چرنا پر جاؤں صدا گر کو بلہاری کان سنے اکمہ گر کی گر مورا تیانر دے مہتاری واہ گرو شری گرو نانک صاحب سیوک سرن گئی درواری رنڈاؤت بندن انک بار سرب کلا سمرت ڈولن تیرا کھو پرو نانک دے کرہت گیان انجن گر دیا اگیاں نے اندیر بناس ہر کر پاتے سنت پیٹیا نانک من پرغاس وہ کچھ رہے شاستر کھاٹ پینگ گرن چڑ جائے اندلک ہے بدروں سنے جو کال کرپا کرائے گر نانک پرشوتم پرمپرہ ورناث جگل چرن من بندنا ترکار تار پرماث گر نانک سکھ سند کو ہاتھ جور پرنام جس کرنہ تے بڑھ اگی پاو ہے گات بشرام ستنا سری باہی گروہ صاحب جی سارگ محلہ حنجم رسنا رام پہت کون سوہم ایک نمک او بائی سماغر دیکھ جارت من بوہم رسنا رام پہت کون سوہم ایک نمک او بائی سماغر دیکھ جارت من بوہم وائی گروہ جی کا فالصہ وائی گروہ جی کی فتح پرم پہتر ساتھ گراندی صاڈی نواث جی گروہ روپ ساد سنگت جی جو ساتھ قرآن مہان کرپا باکشش گیتی ہے گروہ مارہ دے پاون خویتر سچ کھنڈ دروار دی جو عمر زیادہ ہے ہم برطویلے گروہ سیودے سنے پرکاش ہوئے ہم پانجوانیاں دانیتنے سری جعب جی صاحب جعب صاحب عمرت سوئیے چوپی صاحب سنپورن اند صاحب اور گروہ کی بانیدہ شریعہ سیواردہ سنپورن کیرتن حرجہ سویا ہے اور تن تن صاحب شریعہ گروہ رانسہ مارہ دے لڑی بار کا تھا جو بارہ سو داس گیارہ آگتے چل رہی ہے جتھے رجانہ آپ عمرت لے آکے پاون بانی دی ویچار سرون کر دے ہو پیشلے پیران بکھے گروہ تھیاس دی کا تھا جس طرح نجم بنیا ہے اسے پرکار کیرتنیاں سنگ کیتن دی سیبا نوان دے ہن اور شام نفے شریعہ راہ صاحب جیدا آرتی آرتہ کیرتن سوہلا جو ساری مرجادہ ہے اسے پرکار نجم بچے چل رہیا ہے پاگاں والیاں سنگتا ہن جو آکے سمیں دنال گروہ کی بانی دا بیچار سرون کر دے ہن سیوا والی سنگت سیوا کر دی ہے پروند کاندہ اپنا جس طرح بھی نجم ہو اپنے ٹانگنا سارا دیکھ رے پروند کر دے ہن پاہو پیار دے نال سارا ہی بھدی سارگ محلہ پنجرہ سارنگ راہ دی بانی ہے کیونکہ جدے جدے راگان دے بچے گروہ ہمارے میں بکشش کتی ہے جو میں بیدانیاں جو رچا منتر بگرہ انہوں دے جدے اچارن کر دے ٹانگ گیا ہے انہوں دے بھی اپو اپنے نجم ہے گیا ہے اس طرح گروہانی دا راگ کڑے کڑے سمیں دا راگ ہے سیانے راگی سنگھ گون دے ہن انہ نجمہ نو سمیں دے ہن سو گروہ مہراج جی نے کرپا کر دیا ہن راگ نام ہے پریم دا کہ راگ سنسار کا مو گدا نام بھی ہے مو تے پریم چوڑا فرق ہے مو اک دلدہ لیا جی چفز ہے بندہ گروہ کرپا تو بھی نہ نکل نہیں سکتا پنکج مو پگ نہیں چالے ہم دیکھا تہن ڈوبی جلے کیونکہ مو دے بچ انسان بڑے گلت کم بھی کردہ ہے چوندہ ہے کہ میں نو یا میرے پروار واسطے سارا کچھ پراپت ہو جائے پریم جڑی واسطائی دے بچ انسان اپنا پسربانسوی گروہ نو سمرپن کردندا ہے اس کر کے پریم دیوا ستھجڑیو بڑی بکھری تے الوکک ہے عام لوگ وہ نو پریم کندے ہے عیدے بچ فسیاہ بندہ نرک گامی ہندہ ہے جڑا گروہ چرنا کا پریمی بن جندہ ہے کوفے سنسار ساگرتوں ترجندہ ہے سارنگ راگ دی بانی آجزہ پدیش تانتن صاحب شریورو ارجندیو جی مہارات جی نے جو بانی دورہ بکشیا ہے وہ سنو اسیں سربن کرندہ سپاگ پراپت کر رہے ہاں رسنا پرام پہل پھوڑا سوہن رسنا ساڑی اڑی جوان ہے کیونکہ اکھاں تانہیں سوہنی کیا ہے جینہ میں چوندویش درشتی ختم ہو جائے ایک تالہ پاک پیدا ہو جائے یہ پھر گروہ مارے دے جہاں مارے دے پیاریاں دے درشن کرن دی پاپنا بھڑیاں بھڑ جان پیداں دے ترتاں صبح پھندے کان جڑے ہے بانی سننے نا گندے گیت سننے نال نا ہے اکھاں گندیاں پھلماں دیکھ رہنا نال نی سوہ دیاں اور رسنا جڑی ہے یہ نام جو پڑنا ساچی بولانا صبح پھندی ہے بانیچ لکھیا بھی ہے نین دیکھا ہے ساد سے نین بہا لیا کرنا سنہی ناد کرن مند کھا لیا رسنا جا پہنا نام تل تل کرکٹی ہے ہر ہاں بسرے گوب اندر آئے دنوں دن کھٹی ہے یہ سارے مین اندریاں بارے لکھیا ہے سا رسنا جل جاؤ ایسا بھی لکھیا ہویا یہ رسنا تم رس راش رہی تیری پیاس نہ جائے پیاس نہ جائے ہورت کے تیج جچر ہر رس اللہ نہ پھائے کیوں کہ دا صبح آیا چھوٹ بولنا کورا فکہ بولنا گالی گلوچ مندہ بولنا کسی دے چھوٹھی تومت کے دے چھوٹھے دو شہر اپنے نندیا چھولی کرنے عام لوگ کاندھاتاں اے ہی سوا آیا نا پر دیڑے گرمک پیارے اپنے رسنا نو بیل چاہ نہیں بڑھوں دے اور رسنا دوارا خودی عصد کر دے ایدھنا حریدہ جاؤ سکون دے بانی پڑھ دے نام جاپ دے پر ماتمہ دے گناہ دا انواد کر دے ایدھنا مٹھا پیارا سب دے پلے دا بچن بول دے سچ بول دے رسنا دا ہوئی ہے کہ جے ہو جائی دے ناڑ برطاو کر دا ہو دا فال انواد اسے تراندہ مل دا ہے ہمارے گھندے جیڑی رسنا یہ نام جاپڑنا پجن کرنے نا سو ہے صبح ہون دی ہے کئی لوگ کا ایسی عادت ہے وہ گل گل دے نال گال کٹی جانگی جیل انہوں نے کہیے تم گاڑی گاڑ دا کہنے میں تھی نہیں کٹی وہ سو آئے ہو جا بن گیا انہوں نے بھی پتہ ہی نہیں پھر میں دے نہ بول دا کیا تی پینڈ نہیں بیٹھی دیکھنے کوئی نہیں دیکھنا جو موں مدہ انڈ بانڈ بولی جاندے پر جڑ سیاں نے پرش ہے اور سنا دوارا پویتر بچن گول دے ہر ویلے نام دی بانی دی پجن دی ساسنگ دی سیوا دی سمرندی بیچار چرچا کر دے ہن ان جدوں گرو کے کیرتنی ہیں اسے رسنہ نال بانی دا کیرتن کر دے ہیں انہوں نے آپ نے انہ دھتے ہوندائی ہے تی سروتیاں نے کنا نہ دوندہ ہے پہ جے اسے رسنہ نال کوئی کسی نے مارا مندہ شبد بول دا کنہ کلیش کھڑا ہو جائے گا کنہ آپ پدرب پیدا ہو جائے گا یہ سواس تے سیاں نے جڑے بندے ہیں انہوں نے اپنے اندرییاں تے کابو پایا ہندہ پہندے کر آجا سی کہ اس دا جرانہ کہ اسے بیسواد نال سی آج بک کل بھی کہنے ہیں میری پھلانے نا پھرینڈشپ ہے یہ اس طرح دا ہے ایک دن وہ سانتہ ماہ پر شنک ہو گیا کہ میں نے کوئی پدیش دیو انہیں کیا پیدے تے پدیش جڑا چھے تینیس اثر نہیں دینوالا کنہ نے ایک توتہ بڑا ٹرینڈ کیتا ہو ہے اسی سکھایا ہو ہے اسی جمعہ سرکسان لیا نا جانور سکھائے ہندے نا کنہ دے سین دے دے کے کمیں خوش ہندے ہے ٹکٹان دے سے سرکس وہ سارا دیکھن جاندے وہ جانور جڑے سکھائے ہندے وہ توتہ اتہ پیتوں توں سکھیا لیا کر وہ توتہ ہونو ترمدی سکھیا زندہ ہے کہ راجن ترمدے کم کریا کر نیان صاف کریا کر بیسوا دی سنگت چنگی نہیں ہندی بیوچاری عورتان دی سنگت نہیں چنگی ہندی یہ سریعہ واسکے بیوچاری پورشان دی سنگت ٹھیک نہیں ہندی وہ سکھیا دے رہا ہے وہ جیدنہ ہو دا جران ناس شی وہ اس نے کہا میں نے وہ توتہ دے دے راجہ کہنے لگا بھی توں توتہ کی گھرن اگر نہیں جی خیر توتہ لے لیا ان توتہ یوں لیا پہ توتہ ترمدی دیکھی دی چنگی آئی دی سکھیا جندا کہ بیسوا دی سنگت نہیں کرنی کہ اے میرا بیری ہے ان توتہ لے آکے نوکر نو کیا دے کھام با توڑ دے اور ایدہ میٹ بنا کے میں نو کھان واس دے دے میرا بیری ہے اور نوکر نے کھان با توڑ دے ان میٹ بناوں دا پروان دے کرنا اسی تے توتہ ان ٹرینڈ کیتا ہویا اسی وہ بھی فیدال آکے کسے گیا مکان دی موری چھوے گیا وہ نوکر نے کہا میری ہنچاٹ چمب کرو گی تے توتہ نیڑے شیب جیدہ مندر سی اتھے چلے گیا مندرانچ لوگ دانے گونے کھلار دندے ہے چوگ مل مل جندی ہے پانی بھی پارکے رکھیا ہے ان دا کئی آنے اتھے ٹنگیا ہے ان دا درافتان تھے وہ تو اتھے چلے گیا تے نوکر نے کہا کہ میری انہیں ڈانڈا پٹ ہوگی تو میٹ بنا کے نہیں لیایا وہ کسے اور جانوردہ میٹ لے آکے انہوں کھڑا دیتا تو تاجڑا سی ہن شیب جیدے مندر بچ رہ رہا ہے اس نے کہا پھر میں ہی تمہیں اپنا بدلہ لینا یہ شیب جیدے مندر بچ جاندی ہوں دیشی کیونکہ گروہ کا راندے بچ جنگے بندے بھی ہوں دے ہیں وہ برا دالا لونڈ باستے بھی جاندی ہے کیونکہ جے ہی جی کہتی نیچ رہا ہے سو آکے رہا ہے انہوں تھے ہو جے کم کرنا ہوں دا وہ ان جاندی ہے پھر آجے نڑ میرا جرانہ جڑا بنیا رہے یہ سپا بنونا ان تو تاجڑا سی انہوں پرگٹ کیتا پھر شیب جی مہاراج بول رہے ہیں کیونکہ ٹرینڈ کیتے ہندے اسے ترہاں بول لندے ہیں آواز آئی ہے دیوی میں تیرے تے پرسانے آم تم میرے مندر بچ روج مطھا ٹھے کنوانی میری پوجا کر دی ہیں تم بے سبا پنا کر دی ہیں تیرے بڑے پاپ کر میں تینوں نرکہ بچ جانا پینا ہے جے تم میرا بچن مان لیں میں تیرے پاپ بخش دیاں گا تو نرکہ بچ جانتوں بچ جائیں گی انجھے دا پاپی ہندہ انہوں پتا تھا ہندہ ہی ہے میں پاپ کر دا ہوں ہی دا پھار لے کے دن گلت کم دا گلت پوک نہیں پہ ہوا کیونکہ دادہ دوست ان دے ہو کس ہے دوست کر امہ اپنے ہاں جو میں کیا سو میں پایا دوست نہ دی جائے اب رجن یہ نہیں کہ پاپی نو پتا نہیں ہندہ پاپ برا پاپی کو پیارا پاپ لدے پاپ ہے پاشا رہا اس کر کے پتا تھا ہندہ ہی ہے کہ ویر من جانت سا بات جانت ہی یوگن کر ہے کاہے کی کشلات ہاتھ دیپ کوئے پر ہے پتا تھا ہندہ جان بجھ گے کر دے نا کو سنگت دا پروہاو اگیان تا دے بس باڑی بیوت پیجندی ہے پیر دے وہ گرو پیر کے حدیب نہیں ہندے ہن توتے ننجلے گا لکھئی وہ کہندی بھی میرے ہن پاپ بکشے جان تے میں شیبلوک بے چلے جان وہ کہندی ہاں تیرے پاپ میں بکشے جانگا پون شیبلوک بے چلے جانگی وہ کہندی میں فکر میں جانگا ہوں گی وہ کہندی ایوں ہاں تمہا پنا سیر منا دے تے موں کارا کر کے گھوتے تے بیہ کے شیر دے دوالے چار گڑے کڑ پیرے تیرے جڑے پاپ بکشے جانگے پھر میں تے ننجل شیبلوک بے چلے جانگا ان ہونے میں کمیں کر دیتا جلے سارا کچھ ہو گیا شیبلوک بچ گتے جانا ہوں سی پھر توتے نے سلوک بولیا کہندے گنیاں کو گنیاں ملے گن کی کی جائے بات مرک کو مرک ملے کہندے گنیاں جو گنوں ملدانا وہ گن دی گال کرے گا تے جیسے لے مرک نوں مرک ملے پھر دو تپے ایک لات مرک دے پھر دو تپے پینٹ ایک لات پھر سوٹ ہوں دا وہ توتا کہندہ تاہ میرے کھام بٹوڑے سی میں اپنا بدلہ لے لیا اس طرح بھی اندہ مرک ہوں دا آج سنسار اسے مرک تائی اگہ آنتا دے بچ ستا ہویا کہندے ہیں ہی پڑے لکھے ہیں وہ پڑے لکھے جڑے ہیں وہ بھی اتھے کے کمیان دے ہیں انپڑ بھی اتھے کے کمیان دے ہیں کیونکہ بڑے آمور کھا کھیا ہے جس اللہ ابا لوب اہم کارا آج دا سنسار دے حلو وچار کے نشیاں دے بچ کہ میں ڈبکیاں لا رہے ہیں کہ میں جیون برواد ہو رہے ہیں جان دے سب کچھ ہے پیسہ بھی برواد ہو رہے ہیں جمینہ جائے دادا کارکارٹ جندگیاں توا بیماریاں دے شکار ہو رہے ہیں اور بچے بچیاں دے جیون برواد ہو رہے ہیں سارا کشے دیکھ رہے ہیں وہ پیڑیاں آتاں دے ادین ہو کے تیاغ نہیں رہے سو اس کر کے پھر جڑے اے ہو جا بندے ہیں انہ دی گتی جڑی اس طرح دی ہندی ہے تیر ماہ رائے کندے پہ ہے گرمکہ جنوں سراسی لکھ جونا چکو مدیاں کو مدیاں پسو جنے ہیں جب بثیریاں کریتیاں کیتیاں پٹھے کیتے کام انہوں مرشن جنم ملیاں منوشن جنم پاک کے بھی تسی پسوانوں بھی گرے ہوئے کام کر رہے ہو پسو پانچی دے جتے گراب نے ٹکائے اتھے ٹکے ہوئے ہیں اے انسان انہاں تھین چل ہویا ہویا ایدہ ان کوئی ٹکانہ ہی نہیں ہے کیڑے پاس ہی تریا ہویا تو مہار آئے کہندے اے منوچ ان گلتیاں کر کے تم اپنا راستہ نرکدہ بنا رہے ہیں تیرے پا لیدہ سادن تا اے اے پڑو پنگتی اے جی رسنا جی دے نا تن دن رات بکواس کر دا ایچو تنوں کی ملے گا جے پرماتما دے گون گامیں گا تیری رسنا بھی تیرا جیون بھی سوب نک بن جائے گا تینوں لوگ چار شویرے سدکار پیار دینگے جے تم اپنے باتا پیتا دا نرادر کر دا ہیں پینا پراما دا چنگے پرشان دا سیانے آدھا تیرا اپنا بھی نرادر تھاں تھاں ہوئے گا یہ تا کھو دی آواز ہے نا اتھے جا کے کہاں گے آؤ مہراج آواز لوٹ کے آئے گی آؤ مہراج تیجے اتھے کوئی مادا شہد بولیں گا اوہے آواز واپس آ جائے گی ایس واسطے رسنا دوارا توں چنگی بولی بولنی سکھلا ہے رسنا جڑی ہے پر ماتمہ دے پویتر گونگون دے نال سوبہ پوندی ہے ایک نمک کو پائے سماوے اوہ نرانگ کا ادھا ڈار پیتیا کے نا تنشاردہ پکتی رکھی نا ادھا پیہ رکھیا اینا نرانگ کو سویا پھر دا اوہ اس پر ماتمہ چڑی بڑی کلا ہے ایک نمک دے بچو سریشتی پیدا کردندہ ہے ایک نمک وچے کھپا دندہ ہے کیونکہ ہرن پرن جاکا نیترہ پھور آکھ دے پھرکے جی اوہ پی پل جاں بوڑ دا پتایا اوہ دے بچو ہی نگاو کنہ کسما لگ دا اینے تھوڑے اس ہمیندے وچے کھین میں اوپت پرلو کرتا کھین وچے اتکتی کھینے چی پرلو کردندہ ایڈی وڈی ہو دی طاقت ہے اوہ پیچھلے دنوں دے بچو اب بماری چلی سی کرونے دی ساری دنیا دا چکا جام کردھتا سی اوہ دا کرونے دا جرال سیم سیو تا حالی تین ڈاکٹرانو دیسیا نہیں کہ ہو جا ایک سرے سکینہ لیندے ہے ایڈی سکینہ نہیں ہوئی پی کے ہو جا سی ہے اوہ رابنے دے لو ہے اوہ جی لیلہ ورطائی ہے کئی بری خباران چوندھا نہیں اوہ جا سیم چکا جام کرانگے اب بندے تھا تھوڑا تھوڑا چکا جام کردھتا اوہ رابنے ساری دنیا دا چکا جام کردھتا اسی اوہ کتے کتے فی اپنے کریش میں دکھوندہ لوگ ہیں دے رابنے اوہ فی کہندہ میں داست دنہ ہے گا کنے ہے گا اوہ فی کردندہ ہے ہو جی کھیل کیونکہ سمراتھ جوں ہیا اس کر کے کہندے ہے ایک نمت نمکھ دے بچے اوہ تپتی کردندہ ہے ایک نمکھ دے بچے لیتا کردندہ پرلو بھی کردندہ ہے ہاں اوہ دے جڑے چالت کودک چرتر دے کے من بے مہت ہو جندہ کہے پرمیشر تیری اللہ بڑی نیاری ہے کہ اس طرح نیاں کھیلاں تو کھیل دندہ ہیں کہ اس طرح دے کود کردہ ہیں اوہ دے کودکانو سمجھنائی بھی بڑھاؤ کھا ہے پر انسان کئی بریاں گیانتا دے باسو ہویا ہویا سارا کجی پول پل آجندہ کہ میں نرنکس ہیں میرے تک اہدانکس نہیں میں جو مرجی کرا کری کرائی چلاں یہ بہت بڑے پلے کھیدے بچے ہیں اور ساری کلہ جڑی ہے اوہ مالک نے اپنے ہاتھ وچ رکھی ہوئی ہے اور ساری دنیا دا رموٹ اوہ دے کھوڑ ہے اور جنا تانا وانا دیس دا ان دیس دا سارا اوہ دے باس ہے اتھے ساریاں چیزیاں پھیل ہو جانیاں اوہ دی ایسی لیلا ایسے کوتک اوہ نا دیکھ کے کہندے اسی موہ ہے اوہ دی کلہ نا دیکھ کے موہ تو ہو رہے ہیں یہ پرمیشر تو بڑا اس چرج روپے ہیں تانی شریف اور نانک صاحب جی نے پوچھیا کہ مارا جوارے دسو اوہ کندے پائی اوہ دے بارے دسنا بڑا اوکھا ہے مارے نے کہا واہ ہے اوہ اس چرج روپے ہیں جڑی جی جی اس چرجیاں اوہ دے بارے کی دس آنگے چھوٹی جی چیز بارے نہیں دسیا جاندہ کوئی کچھے پہ گوڑ کی چیز ہے اوہ کہے گا جی گوڑ بہت مٹھا ہوندہ یہ کہا جائے کہ ناک مٹھا ہوندہ یہ کوئی نہیں دا سکتا انہیں دسیاں نے بہت مٹھا ایک گوڑ بارے دسنا بہت اوکھا وہ جڑا نرانگکار پرمیشر اوہ دے بارے تا بہت اوکھا ہے یہ اس کر کے مارا جسچے پاتشاہ کہندے اوہ دے اس چرج کوتکانوں دیکھ کے من مویا جاندہ پہے پرمیشر تیری لیلا کیسی نیاری ہے پھر تانی شریورنانک سید میں پوچھیا کہ مہراج یہ تا آپ جی نے بچن کر دھتا کہ وہاہ اس چرج روپ ہے اوہ دا بھے انپب کیمیں کیتا جائے تے مارا نے کہا کہ گرو گرو دوارا اودان پہ بھندہ واہے نرگن سروپ ہے گرو سرگن سروپ ہے دونہ انہوں جوڑ دیتا یہ اکھر بن گیا واہے گرو ایسو آستے ایسائی انہوں بندر پھل کہہ دندے ہے مسلمان سبحان کہہ دندے ہے کوئی اس چرج روپ کہہ دندہ ہے کوئی جہوہا کہہ دندہ ہے ارتھک کوئی ہے یہ ساری دنیا جڑا منتر ایک کوئی ہے بولی پہ دہگا بور کھانے چگڑے پھائے ہوئے ہیں ترمدے ناندے ہوتے پر اٹھے دا چگڑا کوئی ہے ہی نہیں انجھے میں کوئی کہہ دندہ ہے ہدوانہ ہے یہ متیرہ ہے یہ باٹر ملنیا یہ بولی پہ دیا چیز یہ کوئی ہے نو پر ماتمہ ہی کوئی ہے جڑے انجان لوگ کیا ہے وہ چگڑ رہے ہیں انجھے میں بندیاں نے ایک دودھ بولی دیا گیاں نہیں وہ کہہ ہمارا بیٹر ملن بہت اچھا ہے ہمارا متیرہ ہمارا تربوج بہت چنگا ہے ہمارا ہدوانہ بہت چنگا ہے جو دھو سامنے لے اندھا وہ تا چیز ایک کوئی سی کہندے ہسی میں میچہ گھڑ دے رہے یہ تا ہی کوئی چیز جسی اور آپ بہت کوئی ہے پر لوکانے نا سمجھن بے سمجھی دے وچ ترمدے نوان دے اکتے بڑھ بڑیاں لڑائیاں بڑھ بڑے فساوت مندرٹ آ دےو مسیطہ بنا دےو جہاں ہور کر لاؤ ایک دعائے کنوں تھلے لون دی کوشش کر رہے ہیں پر یہ نکتہ سمجھ لیا جائے پیتہ کوئی چگڑائی نہیں پیتہ سارا سنسار ایک پروار بن جو گا قبیر صاحب نے کیا مہارا جے دنیا چگڑ چگڑ کے مر رہی ہے دوسرین کے سناندھ بچریندے ہو کہندے ہوسین چگڑا پونڈا لے اندھی سنگچے نہیں جاندے قبیر آمرا چگڑا رہا نا کو تے پانڈت مولان چھاڑے دو اے محلویاں تے پانڈتان چگڑا پایا ہویا سی تے سننوں ایک تالے ماں پرچ سوامیر آمن اندھی جی مل گائے اونا نے کرپا کر کے سنو اے صدا ہاتھ سمجھا دھتا تے ہوسین چگڑے پونڈا لے اندھی بیٹھ کے بچ بیندے ہی نہیں ہوسین ہوسین ماں پرشاندی سنگچے بینے ہیں جتھے کوئی چگڑا نہیں ہے ہوسین ہوسین اپنے اندھ بچے بچر دے ہاں جڑا اس اندھ دا پاکی دار حصے دار باننا چوندہ وہ سنگچا جائے تے جنا نے پائی پلوانی دکھا لنی اپنا جو رجمائی کرنا وہ پھر ڈانگان لے کے کدوے دے سیر پاڈی چلو اور پھر کی ہو سگتا سنسار دا تے ہی حال ہے پر جڑے وہ ماں پرک ہے وہ اپنا اندھ لے جندے ہے باقی سنسار ہے اس طرح ہی چگڑیاں رگڑیاں دے بچے ہی اپنے جیبن برواد کر رہا ہے دے بھجائے ترمانا ہو من یہ صدگرو جی تو آڑے چلتر دے ایک آہ تک ساڑا من مویا جانگا ہی ریٹھا سیب پاس شاہ جو اتھے گئے ہیں تے سیدھے کہندے ہیں پوکھ بڑی لگی ہوئی ہے گروہ سیب نو کوئی شکن شکون واس دے بخشو تو یہ مارہ مردانہ جی نو کہنے لگے مردانہ جی آٹانہ جراح لاؤ اور ایٹھا سیب رکش دے دو ٹانے ہیں ایک پاس گروہ سیب بیٹھے ہیں دوئے پاس تے دو بیٹھے ہیں چرچہ ہو رہی ہے کہ جیدھر گروہ سیب بیٹھے ہیں اور ایٹھے ہونا نو دے تے شری مردانہ جی نے ایدھا بارہ بڑے مٹھے ہیں بڑے سوادی ہیں کہندے ہونا جیدھر توسین بیٹھے ہیں وہ بھی شکل ہو وہ ڈکانوں میں کوڑے ہیں گروہ سیب دینا مٹھاسی جتھے گئے انہیں مٹھاسی بن دی ہے تے جنہ کو کوڑا پانے ہیں اٹھو مٹھاس کے تو مل جو گی اور نعم تے کماد اکٹھے ہی ہے ترکی بھی ہو ہوئی ہے وہ کوڑی ہے وہ مٹھا ہے ایٹھے دی جاڑ مون دیکھا ہے جیدھر مٹھاسنا پر اے ہوئے گروہ سیب بیٹھے اور مٹھا جیدھے کڑترنا پر اے ہوئے کوڑا ہے اس کر کے گروہ سیب دی بانی مٹھاسنا پر اے تے جتھے یا کے کلبان پبان سنیمیاں دے بچ گندے گیت سنوں کے نکلا نکلا اٹھو مٹھاس مل جو گی پر آجدہ سنسار ادھر نو جالا تریا ہوئے بیان شادیاں دے بچ پانچ پانچ شیش لاکھ رپیہ دے کے وہ گندے سن دے خوش بڑے ہندے ہیں جمیں سور جڑا جتھے گنددیاں روڑیاں ہوئے نو اٹھے جا کے بڑا خوش ہندہ اوہ دی خراک گندگی بن چکی ہے کان جڑے ہیں کتے ہیں وہ ہڈا ریڈیاں دے بے جا جا کے مردیاں پسوان دے ہڈکڑی سی پھر دے چنجیاں مار دے پھر دے ہیں کیونکہ کان کو پورا نہ چکھے ہی درگندہ سو کھاو ہے کان کو پورا تھوڑی کھائے گا انہوں درگندی چنگی لگ دی ہے تے جنا بندیاں دی بیرتی کاماں کتیاں سوران ہی بن جائے انہیں تو چنگے کمان دی آس کتھوں کر لوگے انہیں اے ہی کچھ کرنا ہے کو جتھے جانگے گندہ ہی خلارنگے تانساتور سچے پاشیک نگر جگہ ہے اسی نو ساکھی آپ جنہیں کئی بری سنیں اشارہ دے دنے ہیں کوئی منموخ بندے انہیں کوئی سیوہ کوئی صدقار نہیں مارے گندے باست دے رہو ہوئے ایک جگہ آئے گئے انہیں بڑی سیوہ صدقار کیتا مارے گندے اجڑ جاؤ شری مردانہ جی کہنے لگے مہاراج جنہیں کوئی سیوہ صدقار نہیں کیتا انہوں کے باست دے رہو جنہیں سیوہ صدقار کیتا اجڑ جاؤ کہندے مردانے آئے چنگے بندے جتھے جانگے اُتھے سیوہ سیمرنالے بندے پیدا کرنگے جنہیں انہیں باست دے رہو اے دوشٹ اتھے چنگے ہیں اے جتھے جانگے نہیں گندے گھلارنا اے تھی ٹھے گئے رہے ہیں نیتار مراج انہوں تھا تھا تو لجنے نہیں پیانگے ایک جگہ دو کابو کرلو گا اے سوہ آج تے جڑی دوشٹ چونکڑی ہندی ہے اُنا دا یہ حال ہندہ سو صدقار سچے پاتشاہ آج دوشٹ چونکڑی دا جور بہت بدہ جا رہا ہے ایدہ انہیں کل جو گیا نا جو جو سات کرے سوچھی جا تپ کر تپنا ہوئی جے کو ناول ہے بدنامی کل کے لکھن اے ہی ایلت کا نام چودری کلی کال بڑانے کھوٹے کو کھرا کہے کھرا سار نا جانے اندے کا نام پارکھو کلی کال بڑانے ہاں جی دیکھ جارہ ترمانہ ہو ہم اے مہراج تو اڈے چلیتر کیسے ہیں ان سے دوی حران ہو گئے سی نا یہ مارہ ریٹھا کی میں مٹھا ہو گیا ہے کوڑا کون کردہ ہے یہ کوڑا تے مٹھا پھور راس رانگ روپ یہ قدرت دا اپنا یہ پرماتمہ دا اپنا ایک کھیل وہ سارا ہے وہ جو کرے کوڑے نو مٹھا مٹھے نو کوڑا کر سکدہ سمرت ہے انجھے لئے پنجاس ہے وہ سنگت بسا کھیتے گئی سی رات پھون آیا سی پھر ساکھی تے مارہ جاترہ لے اتھے گئے سی تے اتھے جا کے نمشکار کر دے بلی کندہ رینے تے ہنکار نا پہاڑ روڑتا نا مردانہ جی کہندے مارہ پانی تا کی پینا سی ہنتے تے تھلے آکے بچا نہیں ہوئے گا مارہ کہندے مردانہ جی تُو نرانگکار دی شرم لئی ہے نرانگکار دا کیرتنی ہیں جے نرانگکار تیری رکھیا نہیں کرے گا گروہ دے جاس کرنا لی تے ہور پھے کی دی کرے گا تُو انہم دے بچ بیٹھ سیا پجنگائی چل پہاڑ آیا تے مارے نہیں ہوں ہاتھ کارتا وہ روکے گیا بچے پنجا لگیا آج یہ بھی پنجا لگیا ہویا ہے وہ تین کال ستھ وہ ستھان دا نائی شری پنجا صاحب جی ہے جال بھاگ رہا دن رات پیسے پی نجھ رہوندے ہیں اینہ سوچ پاکستان دے بچ بڑی دور دور جال جا کے انہیں یہ کھیتیاں انہوں سر سبج کر رہے ہیں پریمی جان انہوں امرت جان کے کر انہوں بوتلان جپا کے لے ہوندے ہیں چنان کر دے ہیں دوکھ دل دردور ہوندے ہیں اکھی کوتک دیکھ کے حران ہوندے پادشاہ تیرے چوج بڑے نیارے ہیں جو پنجا نوں کٹ دے رہے مٹان دے رہے نشان جڑے نشان مٹان دے سے وہ مٹ گئے ہونا دا کوئی نشان نہیں گروس ہے وہ دا نشان جیوں کا تیوں قائم ہے یہ تیرا شیر باد دا پنجا ہے تانشیر گرت ایک بہادر صاحب جی مہراج اسحام پہ چگئے اسی دو راج اندی صلاہ کرائی اسی تیٹا کے بنگالے دے راج نے بینتی کی تیسی مہراج پتر دی دات بکشو مارے دہات بچ مور شاپ سی بثے تے لادتی سمینال پتر ہویا رتن رائے جوان ہویا دستار سے جون لگا بثے تے مور شاپ دا چینے ماتان پوچھا ایک ایسا انہی کیا تیرا جن تانشیر گرت ایک بہادر صاحب جی مارا دی بکششنا ہویا انہ نے تیرے پتا دے ماتھے دے مور لائی سی او نشانی تیرے مستق تے جا بہت پروابت ہویا کہنے لگا ہن گرو کون ہن کہنے مارا ایتاں اپنی جوت بچ لینے انہ دے داس ان پاشا بے جوت رکھ گئے پھے درشن دی اچھا لی شریع ناند پور آیا بہت پیٹا مارنو عرفن کی تیاں سی اے مارے دیاں نشانیاں سادگر سچے پاتشاہ کہ نانک مطا صاحب ایدانا گورک مطا سی پاتشاہ گئے اے ساڑھا استان تو ہی تا ساڑھے مگر ہاتھ تو کہ پہ گئے جیس میر پر اتھے آگئے جتھے جانے اتھے آجنے ہیں مارے کندے بک کرتار دا حکمیاں تو اسی ہوم میں دی آگوچ سڑھ رہے ہیں تو انو شانتی دے انواس کے مارے سانو پیج دے اور ساد سنگ جی کہندے ساڑھی ترتی ہے تو اسی اتھے آگئے مارے کندے آسن چار کنٹ چو بارہ سگلی ترتی سادگی تذکر ویسے گاہے ہیں انہ نے چلاکی کی تھی ترتی کھو دے کے ایک بالک بیچ لٹا دتا انہوں سے خیاسی تونکہیں ترتی کی دی جلے پوچھانگے تونکہیں گورک دی اتھے چھات بھرجی پائی ہوئی سی کافوس بھی پتہ نہ لگے کہنے لگے ایتا گورک مطا ہے مارے کندے بھی ترتی سے ساری نرنگ کار دی ہے یہ سارا کچھ یوں نہیں پیدا کیتا ہویا گورک تو پہلا بھی ترتی سے باد بچ بھی رہے گی گورک سو جنگوہے اٹھا لی یہ ترتی نو چو کنڑا تو ہوئی ہے داسکونا پانی زیادہ کی دے آسرے کڑی ہے اکھے ترتی نو پوچھلو مارے کندے ایمی پوچھلو جلے پوچھاو بالک بچ لٹایا ہویا سی ترتی ماتا دو کی دی ہے اوہ کندی گورک دی ترتی کی دی ہے گورک دی مارے کندے حالے بولویاں اوہ دا ہری ہر ہو گیا آواج پھر ترتی چوائی نانک دی نانک منوچنی نانک پرماتما ہے اے سارا کچھ پرماتما دا اوہ دوں دا نانک مطا پہ گیا اوہ دے پائی علماست جی دی بابا سری چند جی مارے نے سیوہ لا دی تی سیوہ چل دی رہی سیدہ دا جور پہ گیا بابا علماست جی دے گال پہ نرادری کی تی تی پی پل دا بروک شنو اگلا کے ساڑ دی تا چھے میں پاشا پائی کی ڈرولی سی جاد کی تا مارا جانی جانو اوہ دے پہنچے سیدہ نوینا دے کارما دی سجا پہتا آئی تی مارے نے فیسری جاب جی سیودہ جالتے پاٹھ کر کے تی جال شڑک دیتا کے سر بے پا کے تی جدوں چڑکیا سارا ہرا پرا ہو گیا تی اوہ پیپل دے پتیاں جہا لے بھی اور نشان نجھ رہن دے گج کے بلوس اوہ دیاں جڑیاں اس چارج کلا اوہ دے اس چارج کوتک بیدر چلے گئے پاشا بیٹھے امرت بیلا ایرتن ہو رہا شریعہ سجدی واردہ شریعہ مردانہ جی پائی بالا سے مارن چور کر رہے ہیں پاشا اپنی رسنا تو آپ کرپا کر دے ہیں جکوب تے جلال دین دو پیر سیو تھے انہیں کیا کہ مکہ گیا ہے گھڑ بگداد نوائے کہ مکہ مدینہ سب نوائے ان پھے حاجی کے تھے جانا مارنو چیتے گھر دیا ایرتن ہو رہے آتے مسلمانہ دے بچے آئے پہ سرود نہیں ہونی چاہی دی ایرتن نہیں چاہی دا اور انگ جیو نتا کہ ایسی پہن جڑا کیرتنیں اتارتی جی دابدتا مڑ کے نکلو گا نہیں بندہ تھا بہت کچھ کر دا پر گرو دے جا سنو کے میں کوئی خاتم کر سکتا وہ خاتم ہو گیا انہیں کہ سرود بند کرو ایک جنہ آیا بس جدوں سنی بانے سون سماد لگے سون من پہی نگری ایسی جمیں بگداد پہ چھویا سی دیکھ پیر پہ آہرا نالی گل وہ کندے آیا ہے انہیں جلے دعا گیا ہو بھی کہ مارے کندے پہ محمد سیہ نے سرود جڑی آشکی مشروف کی دیا ہے وہ سنو روکیا ہے جڑی خدا دی اوست والی سرود انہوں تھوڑی روکیا ہے مارے انہیں انہیں دا چھنکہ دور کی تھی کہندے مہاراج ہن کرپا کرو کہندے دسو کہندے تھے پانی بہت کھارا ہے سنگت بڑی اوکھی ہے مارے اٹھے اٹھے تے چارنشو آدھتا اٹھوں چشمہ پھٹ پیا او دا نامیا نانک چیرہ گج کے بلو نانک دا چرنہ او بگی جارہا دن رات سنگتاں مرت لیوں دیاں ڈاگٹرہ نے بھی گلد سی ہے کیدہ جال جڑا شردانہ پیندہ ہو دی تب تک دی بماری نہیں رہند سو اے سواستے ایک اے ہو جائے کوتک نشانیاں نہیں بیانتے بیانت مارے دے ہے کوتک ہے اُنہ نہیں کرا ماتا اُنہ تو بعد بھی امیں کمیں کام کر رہی ہیں پاتشاہ جی میر کر دے ہیں بسرام دے کے ساتھ گروہ جی استھائی ٹیک دی پنگتی دوارا اگے اردھ توڑ دے ہوئے ہور بکشش کر دے ہیں جیسے سونے آئے من کوئے رہا سے آتا جیدی بانی سونے نہ من بچ بڑا پاری رہا سے اناند پیدا ہندہ ہے جنہ نے ہردے چوس بانی نو من لیا اُدھے انکول جیون بنا لیا اُدھے سارے دکھ جو ہن ناس حتم ہو جاندے ہن سوکھ پائیو دکھ دور پرائیو اُدھے سوکھ پالندہ جنن دکھ سارے دور پچ جاندے ناس حتم ہو جاندے ہن بانی آئی پاپ کو ہن کھین رنگ کار پر میشر اُنہ دی آپ جینا بانی آئی چراسی پنڈا دا چودری سی بابا منج آسارا علاقہ جڑا سینا اے در ترپا ملسیاں توں پھلاور پگوارا جنڈیارا اے منج انہ دا گوت سینا تیر سی اے چراسی پنڈا دا چودری سی بابا منج ساو اے سالاکہ نو آج بھی لوگ منج کی دا کہدندے ہیں سوے سواستے سکھی سزدان دی پوجا کردہ سی آج بھی بہت لوگ لالا علا نو پوج دے ہیں پراہی ٹول کوٹ دا روٹ پکوندے ہیں ہدا جھوٹا کھوندے ہیں کڑا پریا تیل دا میرا پیر پیران بچ کھیل دا اس طرح دے ٹپے جا گوندے ہیں تیجدوں پاگ جاگ دا گرو کی سنگت دھری جا سکر دی جندی ہے پیشلا کرم دا انگور پھوٹیا سنگت نہ مارا چرنچ کہندے آ چودری کی میں آیا کہندے مارا سکھی کہندے تا بڑی وے مہنگی چیز ہے گر سکھی باریک تکھی کھنڈے تا آر اے بالہوں نکی ہے پہی کہندے جو ہون تا سکھی چاہی دی ہے پہ سکھی واسطے گرو کاروچ کالنا کی تی اور بالن دی سیوا کر دے ایسا کھی دا بہت لمحی ہے سمہ ایجائت نہیں دے رہا ہنیری بگ پہی را دے سینا خوب بوڑا سی بچ ڈگ پہ پارنی ڈیڑھن دا مارا جانی جان کہندے منج بار آؤ کہندے مارا پہلا بالن کڑو لنگردی سواج گہر حاجری نہ لگ جائے بالن کڑے آؤ پہ باہر کڑے کہندے بار منگلو کہندے مارا اچھا ہی کوئی نہیں کہندے نہیں فیر بھی کہندے مارا جے میں میرے ہوتے کسوٹیاں لانیاں اگلے سمیچے سکھ اینیاں کسوٹیاں برداشت نہیں کر سنکنگے کوئی نرمی کر دیو کہندے بھے تیرے آلی سکھی ملنی تا اکھی ہوگی نا کہندے مارا فیر بھی نن روٹی کا پڑا رہیش مواف کر دیو اے بابا منج کرپا کر گئے مارا کہندے دیکھو اپنے لئے کچھ نہیں منگیا چھاتی نا لا کے ملیو لائے چپیڑا بھار دیتا منج پیارا گروہ کا گر منج پیارا منج گروہ کا بوہ تھا جاگ لنگن پوچھ راسی پنندہ چوہ دری تا سکھی دار رہا تیساڑے کا رہوڑاں پوچھ دیاں پھیر بھی سکھی جھڑ کے کدھر تکے کھندے پھر دے ہاں پادشاہ جی کہہ رہے ہاں جنہ گر سکھاں نے گروہ کر دی شردہ پھکتی تار کے سیوہ کی تھی انہوں دی مارا اینا بانا آئے گی پس ہی کہنے شرابیوں نے نہ ٹوٹے جائے کی کریا جی لوگ کلا جائے کڑمائی ہے نیانے دا جانم دینے ہیں بی آیا جی ایسی تے کوکڑ مرگے نہیں بڑھانگے شراب بنیاں پیٹیاں نہیں اڑڑنگیاں کنجریاں نہیں نچنگیاں کی کرانگے لوگ کلا جائے کرنا پھندہ گروہ دی لاج چھڑتی لوگ کان دی لاج بچ سنسار پہ گیا یہوں تا سکھی نہیں ملنی سکھی دا ملے گی مارے گندے لوگ پتیر نے کشون ہوئے ناہی رام ایانا لوگ کٹم سبو تے تو رہے تو اپن بیڈی آوے ہو اسی حالے لوگ کلا جائے پس ہیں گروہ دی لاج چھڑتی یہ لوگ لاج تو اٹھا لوگ پر لوگ سوار دو گی تے جے گروہ دے پہ آیا دو بچا کے سکھی گرین کروں گے پھے دا مارے بابا مجمع بکشان دین لی تیار ہے پر کنا می پوے پانڈا مو دا ہوئے کھالی دا کھالی گروہ مارے دا بہت بکشان کی تیاں پر ساڑی بدھی اٹھی ہو گئی ہے ایدے کارن چکری کو مگئی ہے سن کھالی دے کھالی ہاں کل لکھ گئی مندرمل کوئی ہے جنہی گروہ دا بچن من لیا کل نیچے کر کے بکھیانباد سارے پاپ چل گئے اونا دا مندرمل ات سے پویتر شیشے بھنو جنہی شیشے چیرہ دی دا اس طرحاننو اپنی آتما پرماتما دے درشن ہندے ہنو بھل کٹنے مائیہ دو ہنو اے مائیہ دے جڑے شھل سی نا یہ نا شھلہ بچو نا پرمیانو ساتھ گروہ نے ایوں کڑے آج میں مکھن چون باڑ کڑ لی دا اپنے سکھا نو ایوں بچالن دے ہنو ساتھ گروہ دی بانی دوارہ تنتن صاحب شیرگرو ارجن دیو جی مہاراج کرپا کندے ایسا جڑن رنگ کار پرمیشر او سنو اسی پایا پراپت کیتا ہے وہ ساڑن رنگ کار کیسا سارے کارنانو کارنواز سے سمبرت ہے اتھے دے لوگ ہیں دے سی ہن مسلمانہ دا تب تیجیا انہ دا راج آج میں دین نکل دے کڑ لو مارائے کندے ایوں نہیں دین نکل دے ہن دے موجی بان کے کائر بان کے گیدی بان کے سور میں بان کے دین نکل دے ہن دے کھنٹے بڑھ دے امر شکا کے خالصہ تیار پر تیار کرتا ہوں پرگٹے ہو خالصہ پرماتم کی موج تے جڑے اپنے اپنوں شیر بنے پھر دے سی ہندو نوں بکرییاں کہندے سی امر شکا کے تے ماہ راج انہ دا تانہ بانہ سارا خالصہ انہیں توڑ دیتا سی کیونکہ خالصہ اثر سنگار بے کو درجم کے ماروے کو سنتن اواروے کو بنائیو ہے دنیا دے شک شبہ کرتے ایک الگیاڑا پاشا اے بھی کر سگدہ کر کے دکھایا پرساڑی بد قسمتی پاشا نے ساڑے واس تے کنی کروانی کیتی اسی مڑکو کے شیر پنا چھڑ کے پیڑھاں بچ جا کے بڑھ گئے ہیں ادھر نو توڑے جا رہے ہیں جنہ دے کرپاو تا قیمیاں باقیوں دا حال تسی دے دیں ریس کڑیس ہو رہی ہے جمیں او شیر دا بچہ نا او شیر نی تو بچھڑ گیا او کمی آراندے ہتھ آ گیا او نگدیاں چریندہ گناہ ٹو رہی ہے کدے شیر ملیاں باقی ہے تا پو تا میرا ایک گناہ ٹو رہا وہ کندے کون ہے کندہ جی میں گدا ہوں کندے گدا نہیں کون شیر دا بچہ کندے نہیں دریاتے لے گا دیکھ میرنا شکل مل دی ہے کندے مل دی ہے کندے پھر جی میں مہمبو مار دا مار بو بو ماری سارے پچ جگہ ہے اون اپنے سوائنگ سروب دا گیان ہو گیا میں گدا نہیں شیر ہوں ساتھ گرے نے سانو ایسا بنایا سی اسی مڑھ کے جتھو نکڑے سی اتھے پھے بڑھ گیا ہون اے دے احلوک ایدے بچ تو اڈی اے جیتے ہیں جہاں کندے وردام برشا کے گروہ آلے بڑھن بچ اے جیتے ہیں جہاں نشے پتے کر کے سکھی دو پتت ہو کے دردر تکے کھان بچ اے جیتے ہیں جہاں گروہ مارے دیگر سکھی تار کے اے جت ستکار لین وچے جتے ہیں اے ہنکار جا کے ٹھنڈے دماغ نہ سوچ لے ہو دے نرنہ کر لے ہو پھر جڑی گل چنگی لگی ہو در تر پے ہو ساتھ گر سچے پاشا کرپا کر دے ہن کارن کارن سمت تو ہن وہ میرا نرانکار ایسا سارے کارن نو کارن وچے سمرت سرب شکتی مان ہے ہاں جی اے تانتن صاحب شری گروہ ارجن دیب جی مہارات جی دی پاون پوٹر بانی دے اپ دیش آپ جی نو تانگر نانک سیب جی دے پاون دروار گردوارہ شری بیر سیب جی بکھے سا جکے سرون کارن لی ملے ہے اگر اینا پدیشانو گرین کروگے اس کا سادہ فالہ دے شیح ہی ہے تو اڑے اندروں ایڈی کائرتہ کنگالی نکل جائے گی جی امرشا کے گروہ اڑے بن جاؤں گے ساتھ گر سچے پاشا دی اشیر باد پاتر بنوں گے انہیں بینتیوں پروان کرنیاں آئی سنگفتنو جی آیاں سبدا تانوات سیوا داراندہ پروند کاندہ ساودہ تانوات گروہ مارے میر کرن سابنو نامدہ نسی کی صدق پروسا تندر استی دیداد بکشش کرن خالصہ پانتھ وچ ایکتا اتفاق پیار چڑ دی کلا بکشش کرن بائی گر جی کا خالصہ بائی گر جی کی فتے ہوتے دولے کی سوڑے آر سخت اسری اقاد سانی اقاد سق� بائی گر جی کی statue ہوتے دولے کی بائی گر� موسیقی